بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما آج ہم اردو نظم کریں گے جس کا انوان ہے محنت اے نو نحال بچوں محنت سے کام کرنا نو نحال چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں محنت کے بل پہ ساری دنیا کو رام کرنا رام کرنا کا معنی ہوتا ہے فتح کرنا محنت سے چل رہے ہیں دنیا کے کارخانے دنیا میں جو بھی کارخانے کام ہو رہے ہیں وہ سارے محنت کے بل پہ چل رہے ہیں یہ ساری چیزیں انسانوں نے اپنی محنت اور کوشش سے بنائی ہیں محنت سے مل رہے ہیں ہر قوم کو خزانے جو قوم محنت کرتی ہے وہ خزانے حاصل کر لیتی ہے سب دستکاریوں میں ڈالی ہے جان اس نے دستکاری کہتے ہیں ہاتھ سے کام کرنے کو مزدور مزدور کو دکھا دی دولت کی کان اس نے یعنی مزدور جو ہے وہ محنت کرتا ہے اور دولت کماتا ہے محنت کرے گا جو بھی دولت اسے ملے گی جو بھی محنت کرے گا وہ دولت کمائے گا راحت اسے ملے گی عزت اسے ملے گی راحت کا مطلب ہے آسانیہ ہر چیز جو ہے وہ دولت سے خریدی جا سکتی ہے پیارے بچو لیکن دل کا سکون جو ہے وہ دولت سے نہیں خریدا جا سکتا وہ اللہ کی یاد میں ہیں جو قوم چاہتی ہے دنیا میں نام کرنا یعنی دنیا میں جو قوم بھی انچا ہونا چاہتی ہے مشہور ہونا چاہتی ہے نیر وہ جانتی ہے محنت سے کام کرنا تو وہ محنت سے کام کرنا جانتی ہے تو پیارے بچو اس سبق سے اس نظم سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ چونٹیاں جو ہیں وہ ہر وقت کامیں مصروف رہتی ہیں اور اکثر وہ اپنے سے بڑے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو اٹھا کے چل رہی ہوتی ہیں ہمیں چونٹی جو ہے وہ محنت کا درست دیتی ہے علامہ اقبال نے بھی کہا ہے عمل سے زدگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اللہ تعالی نے بھی ہمیں ہمارا دین بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جو جتنا محنت کرے گا میں دنیا اس کو اتنی دوں گا اس میں اگر ایک ایمان اور کفر کی کوئی فرق نہیں ہے جس کو تیرنا آتا ہوگا وہ ہی پانی میں سے پار ہوگا تو پیارے بچوں اس لیے اپنے آپ کو محنت کا عادی کریں نئے مہارتیں سکھیں اور روز کا کام ابھی آپ سکول میں پڑھ رہے ہیں آپ کا روز کا کام روز کرنے کی عادت ڈالیں جو سکول میں پڑھتے ہیں جو کتابیں آپ کی ہیں ان کو محنت سے یاد کریں اس کے علاوہ اور کتابیں پڑھنا بھی سیکھیں تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم نے محنت کرنی ہے ہم نے ایک اچھا پاکستانی شہری بننا ہے ایک اچھا انسان بننا ہے اور ایک اچھا مسلمان بننا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں ہم سچ کا رستہ اختیار کریں دیانتداری کو اختیار کریں محنت کی عادت ڈالیں اور جھوٹ کبھی نہ بولنے کا اہد کریں تو پیارے بچوں اپنے آپ کو پہچانیں اپنے رب کو پہچانیں اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا اللہ سے دعا کریں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بزدار من جب کنم میرے ہوگا